ایک سوال آئے کہ صف کے بیچ میں پلرز ہوں تو کہہ پلرز کے بیچ میں ٹہر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے صحابہ سے روایتیں ہیں ہمیں روکا جاتا تھا کہ ہم ستونوں کے درمیان صفیں بنائیں تو ستونوں کے درمیان باجمات نماز جب ہو رہی ہو تو صفیں نہیں بنانی چاہیے جہاں پہ ستونوں اس جگہ کو چھوڑ کر کے پیچھے صفیں بنالیں یہی حکم ہے اور یہی ہونا چاہیے اور اگر کوئی آدمی صفوں کے درمیان ستونوں کے درمیان صف بنا لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی نماز میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ سنت کے خلاف ہے بعض مزیدوں میں ستون ہوتے ہیں بیس میں جگہیں ہوتی ہے دو تین جگہ خالی ہوتی ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کر کے پیچھے صفیں بنالیں اس جگہ صفیں نہ بنائیں یہی سنت ہے یہی طریقہ ہے اور اگر کوئی پڑھ کے وہاں ٹہر کر کے نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ نماز مکمل ہو جائے گی